السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و ویلکم بیک ٹو می چینل امید کرتی ہوں سب خیدہ سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج ایک نئی سویگ نئی دن سے آغاز کرتے ہیں میری یوٹیو فیملی جہاں جہاں لاؤں ان پر اپنا خاص کرم خاص خاص رحمت کریں آج میں بنانے جاری ہوں بیف کلیجی اور یہ اتنی سوفٹ بنے کی بیف کلیجی اور بڑا مزید کہ اس کا مسالہ ہوگا بڑی نرم ہوگی سب سے پہلے میں نے ہاف کپ دہی کا لیا ہے اس میں میں نے ون ٹیبل سپون جو ہے لہسن ادھر کا جو پیسٹ ہے وہ میں نے ایٹ کیا ہے ون ٹی سپون میں نے سالٹ ایٹ کیا ہے ون ٹی سپون میں نے ریڈ چلی پاورڈر ایٹ کیا ہے ون ٹی سپون میں نے کٹا ہوا دھنیا ایٹ کیا ہے ون ٹی سپون میں نے اس میں بلیک پیپر ایٹ کیا ہے ہاف ٹی سپون میں نے اس میں حلدی ایٹ کیا ہے سیمپل گھر کے مسالے ہیں اور ون ٹی سپون ہی میں نے اس میں کٹی ہوئی لال مرچ ایٹ کیا سفید سا بزیرہ تھا یہ بھی ہاف ٹی سپون میں نے اس میں ایٹ کیا چار مسالہ تھا ہاف ٹی سپون یہ اس کے سمپل مسالہ ہے اس کو ہم نے میرینیٹ کر کے ایک سے دو گھنڈے چھوڑ دینا ہے ہم نے اور کلیجی ساپ کرنے کا واش کرنے کا آسان ہے اس کی سمیل کیا اس میں سرکیہ کے پانی میں اور لیسن کے پیسٹ میں اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے دس سے پندرہ میٹر اس کے پاس کو واش کرنا ہے تو یہ کلیجی کی جو سمیل ہے وہ نکل جائے گی پھر اس میں میں نے ایک ادر نیمبو جو ہے وہ لیمن وہ اس کا جوس اس میں اٹ کر دیا تاکہ اس میں بڑا اچھا سا ہمارا جو ہے نا کلیجی میں جو ہے نا جوسی سی کلیجی ہو ہماری اور نرم سی بھی ہو پھر ایک میڈیم سائز کی میں نے پیاز لیتی اس کو چوب کر لیا تھا اس کو میں نے آئل میں جو ہے وہ میں نے تھوڑا سا سوٹے کر لیا تھا زیادہ کلر نہیں آپ نے دینا پیاز کا پھر ایک ادر میڈیم سائز کا ہی ٹومیٹو تھا وہ میں نے اس میں چوب کر کے وہ بھی میں نے اس میں اٹ کر دیا ہم نے اس کو جسٹ سوفٹ ہونے تک ہم نے اس کو وہ کرنا ہے پکانا ہے کہ ہمارے جو ٹیماتر ہیں اور پیاز ہیں یہ سوفٹ ہو جائے اور مسالے میں ہی یہ مکس اپ ہو جائے تاکہ یہ نظر نہ آئے ہمیں نا پھر جو ہم نے میرینیٹ کی ہوئی تھی کلیجی اگر آپ اس سے دو گھنڈے کریں تو زیادہ اچھا نہیں کریں تو اگر آپ کا پاہ ٹائم کم ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں پھر اس میں ہم نے وہ کلیجی کو ایٹ کر دینا ہے کلیجی ہمیں کم از کم ہمیں پندرہ دن میں ایک مرتبہ کھانی چاہیے ہماری آئرن کی کمی کو پورا کر دیا پندرہ نہیں تو منت میں ایک مرتبہ تو آپ لوگوں کو ضرور کھانی چاہیے کیونکہ آج کل ہماری بہنوں میں سب میں آئرن کی کمی ہے تو اس کی ڈیفیشنسیز میں بہت زیادہ آئرن کی یہ ہے کہ یہ آپ کو کھانی چاہیے پھر اس میں میں نے تین ادر جو ہے وہ گرین چلی ایٹ کر دی اصل کلیجی کا ہوتا ہے کہ وہ ہارڈ نہ ہو سوفٹ ہو پھر اس میں میں نے اس پوائنٹ پر کسوری میتھی بھی ایٹ کر دی اس کا بھی بڑا اچھا سا فلیور ہوگا چلتے چلتے آپ یہاں تک آئے گئے ہیں تو پلیز میری ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور شیئر کر دیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آنے والی میری نوٹیفیشن آپ کو بروقت مل سکے اپنے فرنٹس اینڈ فیملی میں بھی شیئر کر دیا کہیں یہ پری آف کوسٹ ہے پھر میں نے اس میں کوئلے کا سموک دی ہے کیونکہ کوئلے کے سموک کی جو ہے نا بڑی اچھی سی ایک نا باہر بھی کیونکہ سمیل ہوگی یہ اس کی فائنل لک ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سمالحمدللہ نان کے ساتھ کھینچ پاتے کے ساتھ امید کرتے ہیں میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی نیکس ویڈے تک جازے دیں تو مازد کی پوچنگ سٹیٹ یوز موسیقی موسیقی